تو دوستو فینلی ہمارے اس کیج کی بھی سونی گئی آج آج ہم کیا کرنے لگیں آج موسم بہت اچھا دھوپ نکل ہوئی ہے تو ساری سائیڈ پہ بہت زیادہ تیز دھوپ نکل ہوئی تھی تو ہم نے یہ کیا سوچا ہے کہ ہم لوگ آج اپنے کیج کو سیار ریڈی کر لیتی ہیں کیونکہ یہاں پہ ریبٹ کو رکھا کریں گے کیونکہ ریبٹ تنگ کرتے ہیں ہم شاب بہت زیادہ کرتے ہیں اور ان کا گن بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں مٹی ڈال کے ہم لوگ یہاں پہ ریبٹ رکھا کریں گے اسی لئے ہم لوگ اس کو ریڈی کرنے لگے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں ہم لوگوں نے لکڑیاں لے آئے ہیں سمان اپنا پورا کر لیا ہے یہاں پہ پلاس آری وغیرہ اور یہ بی بی ایم بی ڈبلیو اس کی ہم لوگ لے کے ہیں جالی کا پورا بندل رول لے کے ہیں ابھی ہم نے یہ انبوکس کی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس کا کور تھا تو ابھی اس کی پمائش کرنے کے لئے ہم لوگوں نے یہاں سے پورا گا پورا یہاں تک اس کو فریم کو فکس کر دیں گے جالی کے ساتھ تاکہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکیں یہاں پہ کیا اور ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے ایک دروازہ پورا پروپر بنائیں گے یہاں پہ اور دروازے کی جگہ یہاں پہ ہے اور اس کو ہم لوگ فکس کر دیں گے ابھی ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے اس کو انبوکس کیا اوپن کیا تو یہاں پہ یہ لگانے لگے ہیں اس کی میئرمنٹ ہم نے ابھی کیا سائز میئرمنٹ کیا تو یہ تقریبا تقریبا میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلو چار فوٹ بھائے چل بھائی دیکھیں چار فوٹ کا پورا پورا اس کی لیندھ ہے اور اس کی اس کی لمبائی چار فوٹ کی تھی اور اس کی چڑائی ہے تقریبا تقریبا یہاں سے چار فوٹ تین انچ تو چار فوٹ تین انچ ہے مطلب چار بھائی چار کا ٹوٹا اترے گا کیونکہ ہم لوگوں نے درمیان میں لگانا ہے اور وہ وہاں سے پرمائش کیا تو چار فوٹ بھائی چار کا ہم لوگ یہاں سے تو دوستو ہم لوگ ریبیٹس کے لیے یہاں سے گاجر کا جونسا بچہ ہوا بورا ہوتا ہے وہ ہم لے کے ہیں ریبیٹس کے لیے مرگیاں یہ نہیں کھاتی لیکن ریبیٹس ہمارے بڑے شوک سے کھاتے ہیں ہم لوگ انہیں گاجر کا جوش بنایا تھا تو اس میں سے گاجر کے جو چھلکے وغیرہ بجتے ہیں وہ ہم لوگ اوپر لے آئے تھے ہم نے سوچا تھا بڑے شوک سے گاجر کا کھائیں گے لیکن ریبیٹس ہیں تو پیلیٹس ان کا پیڑ پھول تھا شاید اس لیے نہیں کھا رہے تھے تھوڑا تھوڑا کھانے سٹارٹ کی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں نے پٹھے وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو پٹھے اٹھا کے ہم لوگوں نے یہاں پہ سیو کر دی ہیں کیونکہ وہاں پہ آ رہی تھی دھوپ اور دھوپ سے پٹھے خراب ہوتی ہیں اب بھی ہم نے رکھا ہے یہاں پہ گاجر کا یہ بورا تاکہ یہ کھڑگوش وغیرہ مرگیں وغیرہ کھائیں لیکن یہ اب بھی نہیں کھا رہی مجھے لگتا ہے ان کو بھوک نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کھا رہی تو کیوں نہ ہم لوگ اپنے کیج کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے کیج کو بنانے کے اندر لگے مصروف ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتایا تھا سائز وغیرہ ہم نے لے لیا انشاءاللہ یہ جالی کا ہم پورا بندل لے کے تھے یہ جالی کا بندل بیسی کے لیے ہم لوگ لائے تھے ماشاءاللہ سے ہمارے کبوتر بھی کیج کے اندر ہیں تو کبوتروں کے لیے بھی ہم نے یہاں پہ جگہ سیپرٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پہ یہ کیج اپنا کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ خرگوشوں کو یہاں پہ چھوڑا کریں گے تو کیوں نہ ہم کام کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اتنی لمبی ویڈیو آپ بھی شوق سے نہیں دیکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے اتنا لمبا کیسے ہو رہا ہے تو ایسا ایسا وقت پہ وقت پہ میں ویڈیو بناتا رہوں گا تو میرے چینل پہ نیو ہیں جو نیو ویڈیو ایک پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پہ فیج کو فلو ضرور کیجئے گا تو آپ کو میں ساسا ویڈیو دکھاتا رہوں گا تو اب بھی فیلحال ہم لوگ سمان لینے گئے ہیں بھائی چھوٹا سمان لینے گیا ہے جیسے سمان لے کے آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ کہاں سے کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اب بھی ہم لوگ جالی کاٹ رہے ہیں یہاں پہ چار فوٹ بائی چار فوٹ کی جو پیمائش لی تھی اس پیمائش کے مطابق ہم لوگ یہاں پہ جالی کٹنگ کر رہے ہیں تو ہمارے ہی جالی ہے ایک سیٹ سے ہم نے یہاں سے لگا دی ہے کور کر دی ہے اور ایک سیٹ سے یہ رہتی ہے تو اب بھی ہم لوگ یہاں سے بھی لگا کے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے اس کا ویو نظر آئے گا اور یہ فکس ہو جائے گا یہاں پہ اندر ہی بند رہیں گے خرگوش بھی مرگیاں بھی تاکہ باہر سے بھی کوئی جانوری حملہ نہ کر سکے اور اندر سے وہ باہر نہ آ سکے اور یہاں پہ ہم لوگ دروازہ بنا کے لگائیں گے انشاءاللہ دروازہ بنے گا یہاں پہ ہمارا تو ابھی کام جاری ہے کام کر رہے ہیں کام پروسیس میں ابھی تو یہ جالی کا پورا بندل ہمارے پر بچا ہوئے تو یار ابھی تک ہم لوگ نے یہاں پہ لکڑی لگا کے فائنل کر چکے ہیں یہاں سے ہم لوگ باندیں گے تار کے ساتھ لینٹرویل تار کے ساتھ اور نیچے سے بھی ہم نے لکڑی لگا دیا اس سیڈ سے بھی لکڑی لگا دیا اس سیڈ سے بھی ہم نے لکڑی سرکو کور کر دیا یہ ہمارے پیلر دورہ کمزور تھے تو دیکھیں یہاں سے ٹوٹنا سٹارڈ کر دیا تو ابھی یہ ایک سیڈ ہم نے کمپلیٹ کر دیا ماشاءاللہ سے جائل لکڑی ہے اب برز کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا اوپر سے ہم لوگ یہ شیڈ سے کور کریں گے اور تاروں سے باندھ دیں گے اس کو یہاں پہ ہم لوگ فریم کا ایک پورا دروازہ بنائیں گے اور ان لکڑیوں کا نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ بہت لکڑیاں ہارڈ ہیں ہم باہر سے دوسری لکڑیاں لے کریں گے تو اس کا انچالا یہاں پہ ہم لوگ دروازہ بنائیں گے تو ابھی کہہ کرتے ہیں ابھی یہ مرگیوں کا جو انسا کھرگوشوں کے لیے ہم لوگ کیلٹس لے کر آئے تھے یہ ہم لوگ یہاں رکھ دیتے ہیں کیونکہ کھرگوش فل پیڑ ان کا فل ہے اور آم سے بیٹھیں مرگیاں بھی ان کا پیڑ فل ہے تو یہ لکڑیاں وغیرہ ہم لوگ چکے کر جاتے ہیں یہاں سے اٹھاتے ہیں ہم لوگ یہ شیٹ وغیرہ اس کو دیوار پہ رکھتے ہیں یہاں پہ اور اس کے اوپر سے جتنا بھی گند ہوگا وہ اتار لیں گے تو یہاں سے یہ شیٹ کو ابھی ہم لوگ سیدھا کر کے بچھا کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو دوستو ہمارا کیج ہوا کمپلیٹ ایک سائٹ کی پورشن ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ یہ دیکھیں یہاں سے ہم لوگ انہیں تار سے باندھی ہے سارا یہاں سے اور ایک سائٹ سے ہم نے لکڑیوں سے فریم بنا کے باہر سے اور اندر سے فکس کر دیا ہے اوپر سے ہم لوگ انہیں کر دی ہے صفائی کیونکہ شام کا ٹیم ہو رہا تھا تو یہ شیٹ ہم لوگ ابھی اس کو سیدھا کر کے بچھا دیں گے اور یہ اوپر سے ہو جائے گا اس کا کور گرمیوں میں ہمیں اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ اس کو ہٹا دیں گے ہوا لگتی رہے گی سردیوں میں اس کو ہم کور کریں گے وہاں سے بھی ہم لوگ انشاءاللہ اوپر شیٹ چھوپر ڈال کے اور مٹی ڈال کے اس کو چھت کی لپائی وگرہ کر کے کمپلیڈ کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ابھی یہ کبوتر پھر رہا ہے تو میں اس کو دیکھ رہا تھا وہ دیکھیں وہ فلائن کرتا ہوا یہ یہاں پہ یہ کبوتر یہ یہاں پہ کبھی یہاں پہ گھوم رہا کبھی وہاں گھوم رہا تو دوستو یہ ابھی یہاں پہ ہی گھوم رہا ہے اس چھت پہ بیٹھا ہے تو ہم اپنے کبوتر ابھی کھول لیں گے اور اس کو اڑاتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ کرے یہ آج ہے ہمارے کبوتر یہ دیکھیں شام کے ٹائم یہاں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں خود با خود ہی یہ دیکھیں یہ آگیا واپس اور دوسرے کبوتر کو بھی ہم لوگ اڑاتے ہیں دوسرے کبوتر ہمارا یہ وائٹ والا یہ ہمارے لکے کبوتر ہیں جو آرام سے اڑتے ہیں اور واپس چھت پہ آیتے ہیں یہ دیکھیں تو وہ والا کبوتر اس چھت پہ بیٹھا ہوا ہے تو جیسی یہ ادھر آئے گا انشالس کو بھی پکڑیں گے تو دوستو ابھی ہماری مرگیاں اندر آکے بیٹھ گئے خود با خود ہی اور رات ہم ان کو پکڑ کے بند کرتے ہیں یہ دیکھیں مرگیوں کے کام دیکھیں یہاں پہ ایک مرگی بیٹھیا اور چار یہاں پہ بیٹھیا ہمارے پاس صرف تین تین مرگیاں اور دو مرگیاں باقی سارے مرگیاں چھتکی ہم نے کر دی ہے کمپلیٹ پوری صفائی یہ دیکھیں پوری چھت صاف کر دی ہم نے کبوتر ہمارا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اگر وہ کبوتر آتا ہے تو انشالس یہ آگیا یہ اڑھ رہا اس کبوتر کو بھی ہم پکڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ چھتکی ہم نے صفائی وغیرہ کر دی ہے صرف اندر والی چھتکی رہتی ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ جلدی سے صفائی کر کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب تک کہہ دیں مجھے اجازت اللہ حافظ